تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طلابہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت دہم کی عصرہ غزل میں سے غزل ہے حسرت مہانی کی آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس غزل کو پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس حسرت مہانی کی غزل کا آخری شعر ہے مراد پانچمہ شعر اور اس کے کچھ اہم نکات ہیں ساتھ میں مشک کا کچھ تھوڑا سا کام موجود ہے ہم یہ دونوں کو اچھی طرح سے کر لیں جی پیارے بچوں دیکھئے گا ہمارے پاس شعر نمبر پانچ ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس کے معنی مفہوم کو بھی دیکھنا ہے شعر ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے پیارے بچوں یہاں پہ یہ لفظ حسرت ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ جو حسرت لفظ ہے یہ تخلص ہے تخلص آپ جانتے ہیں کہ تخلص ایک ایسا مختصص ایسا نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے اگر حسرت مہانی کا حصل نام دیکھا ہے تو وہ اس سے مختلف ہے فضل الحسن ہے لیکن مشہور کس سے ہوئے حسرت مہانی سے تو حسرت جو ہے ان کا تخلص ہے اسی سے انہیں شہرت ملی ہے جی آئیے بڑھتے ہیں آگے مزید اور اس شعر کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی عزیز طلابہ دیکھے گا ہمارے پاس اس شعر کے الفاظ معنی موجود ہیں انتہا اور ابتدا انتہا کہتے ہیں انجام کو ابتدا کہتے ہیں آغاز کو یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کے متبادل ہیں متضاد ہیں یہ لفظ جی اس کے بعد تشریح کے اہم نکات ہیں پہلا جو نکتہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے رضا الہی پر قربان ہو جانا شاعر یہاں پہ پر امید دکھائی دیتے ہیں حسن المحانی ایک امید لیے ہوئے نکلے ہیں انہیں ایک امید ہے کہ اگر خدا کی رضا کے لیے کسی رستے کو اختیار کیا جائے یا خدا کی رضا کے لیے کسی کام کو چھوڑ دیا جائے تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے اس رستے پہ چلنے سے آپ کے رستے میں آسانیے پیدا ہو جاتی ہیں آپ کی تکالیف گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ رضا الہی پہ چلنا حقیقت میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کی بجاہ آوری کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو جب انسان امید لگا کر پور امید ہو کر اللہ کی راہ پہ نکل پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آگوش میں لے لیتی ہے اللہ کی رحمت اسے اپنی آگوش رحمت میں چھپا لیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف نکل آئے بندہ میری راہ پہ چل پڑے رحمانیت کا راستہ اس کو ڈھونڈ لے کیونکہ راستے تو دو ہی ہیں ایک شیطان کا ہے اور ایک رحمان کا ہے تو رحمان کا راستہ وہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے جو رب العالمین کی طرف بڑھاتا ہے آپ کو اس لئے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ میں رضاِ الٰہی پر قربان ہونے کو تیار ہوں کیونکہ جب ابتدا کر دی ہے میں نے جب آغاز کر دی ہے میں نے تو مجھے انجام سے بلکل بھی سروکار نہیں ہے کیونکہ میں یہ چیز جانتا ہوں کہ جب انسان اللہ کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کے کاموں کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی تو ابتدا کرنا آپ کا کام ہے انتہا اللہ خود کروا دے گا کیونکہ انسان جب پر امید ہو کے چلتا ہے تو اس کا جو ایک ایک لمحہ ہے جو پر امیدی سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اسے نواز رہا ہوتا ہے تو اس لئے شاعر کہتے ہیں میں پر امید ہوں میں ڈر نہیں رہا گبران نہیں رہا اس کے بعد قرب خداوندی کا جذبہ یہ قرب خداوندی کیا ہے قرب خداوندی کہتے ہیں قریبی تعلق قرب کہتے ہیں قریبی تعلق کو یعنی ایسا تعلق جو بالکل اللہ کے قریب لے جائے آپ کو اللہ کے نزدیک لے جائے اللہ تو ویسے بھی ہمارے شاعرک سے قریب ہے ہمارے دلوں میں بستا ہے لیکن ایک تریکہ کار ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہمیں پھر اللہ کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے اگر اس رستے پہ چل پڑتے ہیں ہم تو اس لیے شاعر یہاں پر امید ہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اب پر امید ہو کے نکل پڑا ہوں قریب ہے کہ منزل مجھے مل جائے گی اور میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرلوں گا جی پیارے بچوں یہ تو تھا ہمارے پاس آخری شعر پانچوہ اور اس پانچوے شعر کے اندر ہم نے الفاظ زمائنی کیے اس کے بعد تشریح کے دو نکات بنتے تھے اس لیے ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس کی تشریح ہم نے اس لیے کم کی ہے کہ بورڈ میں یہ شعر نہیں آنا جس شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے اس کے تشریح اس شعر کا کسی طرح سے بھی آپ کے پرچہ میں آنے کا جواز نہیں بنتا اس لیے ہم نے صرف حلقہ سا مفہوم اور تشریح اس کی کر لی ہے آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حصہ مشق میں ہمارے پاس کون کون سے سوال ہیں جو بورڈ کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں جی پیارے بچو ہمارے پاس آپ کی مشقہ جو پہلا سوال ہے وہ ہے مختصر جواب یعنی سوالات ہیں ان کے مختصر جوابات دینے ہیں ہمیں تو دیکھئے ہمارے پاس جو پہلا سوال بنتا ہے وہ ہے شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے جواب شاعر کے عشق کی تڑف کی مصیبت نے رہنمائی فراہم کی اور اسے سرات مستقیم مل گیا شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضاِ الٰہی اور خوشنودی خوشنودیِ الٰہی کی خواہش عارضو اور تمنا اس کی رہنمائی ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور بہت سے راستوں میں آنے والی ہر مصیبت اور ہر مشکل اس کے لیے پریشانی نہیں بلکہ سکون اتمنان کا ذریعہ ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آیتا ہے دو کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے جی پیارے بچوں آئیے اس سوال کا جواب پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس سوال کا جواب موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے راستے پر چلنا اور ہر آنے والی مصیبت پریشانی اور غم سے نہ گھبرانے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے سوال نمبر تین شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیوں سوال یہ ہے جواب شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیونکہ اس نے ابتدا کر لی ہے اور وہ پر امید ہے کہ اب اسے کامیابی بھی مل جائے گی جی عزیز طلبہ ہماری آج کی مشق کے اندر اور بھی سوالات موجود ہیں جیسے کہ کسیر و انتخابی سوالات ہیں کچھ خالی جگہ بھی ہے اس کو آپ نے حل کر لینا ہے یہ دو سوال تو آپ نے بزاتے خود حل کر لینا ہے ایک کسیر و انتخابی سوالات والا اور ایک خالی جگہ ہے آگے اس نے اس کے جو ہے وہ ملٹیبل چوائس بھی دیوئی ہیں آپ نے ان کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ دو تین اور بھی سوالات ہیں جو بورڈ میں نہیں آنے ہیں مطلب وہ پوچھے جانے ہی نہیں ہیں آپ سے وہ آپ سے متعلقہ ہے ہی نہیں ٹینتھ کلاس کے اس لیے ہمیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آج ان کا ذکر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا پانچمہ شیئر آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا اور آج کی مشک کے تین سے چار جو سوالات کیے ہیں ان کے جواب کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ